السلام علیکم سٹرلنگ ریڈیو میں خوش آمدید آج کس ویڈیو میں بات کریں گے جو ہجری کلینڈر ہے یا اسلامی کلینڈر کی بات کریں گے جس میں کمری سال کہتے ہیں یا جو چاند کی گردش کے مطابق جو سال چلتا ہے اس کے بارہ مہینوں کے بارے میں بات کریں گے ہم نے دیسی کلینڈر کی بات کی انگریزی کلینڈر کی بات کی آج ہم جو ہجری کلینڈر ہے یا اسلامی کلینڈر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس میں بھی بارہ مہینے ہیں اور یہ عام جو سال جس کی بھی بات کر لیں چاہے انگریزی کی بات کر لیں چاہے دیسی کی بات کر لیں وہ تین سو پینسٹھ دن کا ہوتا ہے لیکن جو اسلامی کلینڈر ہے یہ تین سو پچپن دن کا ہے اس میں دس دن کی کمی ہے تو اس کا جو اثر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے مہینے جو ہیں جیسے رمضان ہے رمضان کے روزے کبھی بھی ایک موسم میں دوبارہ نہیں آتے وہ دس دن پیچھے آتے جاتے ہیں اور تقریباً چھتیس سال پینتیس چھتیس سال کے عرصہ میں وہ پورے سال کا چکر لگاتے ہیں مثال کا روزے بندہ دس سال کی عمر میں اس نے روزے رکھنا شروع کیا جب وہ چیلیس سال کا ہوگا تو وہ اسی روزے اسی مہینے میں واپس آ جائیں گے اسی موسم میں واپس آ جائیں گے جس میں اس نے اپنے زندگی میں پہلی دفعہ روزے رکھے تھے تو اس کے اور بہت سارے فائدے ہیں ہمارے جو اس کے کمری سال کے مطابق جو تہوار ہیں عیدین ہیں اور دوسری چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے پورے سال کے اندر ٹریبل کرتے رہتے ہیں ٹائم لگتا ہے لیکن کبھی سردیوں میں عید آ رہی ہوتی کبھی گرمیوں میں آ رہی ہوتی ہے جیسے آج کل گرمیوں میں عید آ رہی ہے چھوٹی بھی گرمیوں میں اور بڑی تو بہت زیادہ گرمی میں جب حبس کے مہینے ہوتے ہیں ان میں آ رہی ہے اور ایک اور چیز پہلے بہت بتا دوں کہ ہر مہینہ اس کا ٹوانٹی نائن دیز یا تھارٹی ڈیز کا ہوگا کبھی اکتیس دن نہیں ہوتے بتیس دن نہیں ہوتے تیسی مہینے میں بتیس دن بھی ہوتے ہیں جو انگریزی مہینے ہیں جنری فریوس میں اکتیس دن تیس دن ہوتے ہیں اکتیس بھی ہوتے ہیں اور اٹھائیس بھی ہوتے ہیں اس کو فروری کہتے ہیں لیکن یہاں پہ اکتیس اور تیس یہ دو کا سٹینڈرڈ ہے اکتیس دن کا ہوگا چاند کے گردش پہ ہے چاند اگلے مہینے کا نظر آئے گا تو اگلا مہینہ شروع ہو جائے گا نہیں تو پھر تیس دن ہو جائے گا تیس دن کے بعد تو چاند نظر آئی جاتا ہے کیونکہ چاند کی زندگی کم زیادہ ہونے یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں اس کے ساتھ چلتا ہے چلو یہ بات کرتے ہیں المحرم پہلا مہینہ سال کا پہلا مہینہ جو ہے المحرم پھر سفر پھر ربی الاول پھر ربی الثانی جمادی الاولہ عام طور پر ہم اردو میں اس کو جمادی الاول پڑھتے ہیں کہتے ہیں لیکن یہ جو اصل ورڈ ہے وہ ہے جمادی الاولہ جماد الثانیہ تو اس کو ہم جمادی الثانی پڑھتے ہیں رجب شابان رمضان شوال ذلقادہ اس کو عام طور پر ذلقادہ ہی پڑھا جاتا ہے ذلقادہ اور ذلحجہ یہ جو ہجری کلندر ہے یا جس کے بھی میں نے بات کی اسلامی مہینے اس کی جو مقتار ہے جو گنا جاتا ہے وہ ہجری کلندر اس لیے کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو تب سے اس کی گنتی شروع ہوئی تو ابھی سال چل رہا ہے 1442 1442 تو اس کا مطلب ہے 1442 سال ہو چکے ہیں ہجرت کو کیے ہوئے بچے آج کی ویڈیو میں اتنی بات کرنی تھی اور دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور اللہ آپ کا نگے باہن موسیقی پیوش